فیلال ہم آزاد بھارت میں رہتے ہیں لیکن ایک سمیں ایسا بھی تھا جب ہم بھارتی ہیں انگریزوں کے ظلم و ستم کے سائے میں رہتے تھے اس سمیں انگریز بھارتیوں کو ڈرانے کے لیے بہت سی سزاؤں کا استعمال کرتے تھے ان میں سے ایک سزا کالا پانی بھی تھی کالا پانی کی جیل ایک ایسی جگہ تھی جہاں انگریزوں کے سمیں میں ہم بھارتیوں کو ستنترتہ کی مانگ کرنے پر کٹھور سزا دینے کے لیے بنایا گیا تھا یہ وہ جگہ تھی جہاں ہم بھارتیوں کو سزا کے طور پر مانسک شاریرک یاطنائے دینے کے ساتھ ساتھ آتمک روپ سے بھی توڑ دیا جاتا تھا جس سے وہ اپنی ستنترتہ کی مانگ دوبارہ نہ کر سکے اور اس کالا پانی کی سزا کو لے کر عام لوگوں میں ایسا خوف پھیلایا گیا تھا کہ لوگ اس سزا کا نام لیتے ہی تھرانے لگتے تھے کیونکہ کالا پانی کی سزا پانے والوں کو سزا کے طور پر جس طرح کی دل دہلا دینے والی یاطنائے دی جاتی تھی اس میں کئی لوگوں کی جان بھی چلی جاتی تھی کالا پانی انڈمان نکوبار دیپ سمو کی کیپٹل سٹی پورٹ بلیر میں موجود ہے جسے آج میوزیم کے طور پر استحفت کر دیا گیا ہے لیکن یہ جیل آج بھی وہاں موجود بھارتی قیدیوں کے ساتھ ہوئی امانویہ یاطناؤں کی کہانیاں بیان کرتی ہے دوستو آج ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کو انگریزوں کے ٹائم میں بنائی گئی کالا پانی کی جیل کے بارے میں جانکاری دیں گے اور ساتھی ساتھ بتائیں گے کہ آخر اس سمیہ اس طرح کی جیل کیوں بنائی گئی تھی اور آپ کو اس سمیہ اس جیل میں بھارتیوں کو دی جانے والی خطرناک سزائیں اور جانوروں کی طرح کیے جانے والے وہوار کی پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے تھروں دیں گے تو دوستو ہماری یہ ویڈیو لاس تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کو اپنے دیش میں انگریزی شاسن کی کرورتہ سے افغاد کرانے والی ہے دوستو بھارت کے پورو میں استحت انڈمان نکوبار دیپ کی سیما بھارتیہ سیما سے لگ بھگ 1200 کلومیٹر دور ہے جو بلٹش ٹائم پیریڈ میں بھارت میں آزادی چاہنے والے اور انگریزی شاسن کا ویرود کرنے والے بھارتیہ لوگوں کو دیش نکالا دینے کے روپ میں ایک پریائے تھا جو انہیں بھارت بھومی سے الگ کر دیتا تھا یہ چاروں اور سے پانی سے گھری ایک سیلیلر جیل تھی جہاں پر اگر کوئی بھارتیہ قیدی بھاگنے کی کوشش بھی کرتا تھا تو وہ پانی میں ڈوب کر مر جاتا تھا اس لیے اس کا نام کالا پانی رکھا گیا تھا کالا پانی کا شبد کالا سنسکرٹ کے شبد کال سے لیا گیا ہے جس کا ارث ہوتا ہے مرتیو ساتھی پانی شبد سے یہاں پریائے پانی میں مرتیو سے ہے اس سمیں بھارتیہ سوتنطرتہ کی چاہت رکھنے والوں کو جنہیں کالا پانی کی سزا سنائی جاتی تھی انہیں ایک طرح سے جیوے تھی نرک میں بھیجا جاتا تھا جہاں انہیں موت سے بھی بدتر سزا دی جاتی تھی یہ سزا اتنی خطرناک ہوتی تھی کہ اکثر ہی وہاں ان قیدیوں کی موت بھی ہو جاتی تھی سال اٹھارہ سو چھانوے سے لے کر سال انیس سو چھے تک انگریزوں دوارہ اس سیلولر جیل کا نرمان کرایا گیا جسے بننے میں پورے دس سال کا سمیں لگا تھا یہ جیل سیل کے روپ میں بنائی گئی تھی جہاں پر ہر قیدی کے لیے ایک الگ سیل ہوتا تھا اور ان قیدیوں کو بہاری واتا ورنوہ انہیں قیدیوں سے الگ رکھا جاتا تھا جو ان قیدیوں کے لیے شارد ایک پرتاڑنا کے ساتھ ساتھ مانسک پرتاڑنا بھی ہوتی تھی جس سے وہ مانسک روپ پر اکیلے رہ جاتے تھے اور اس اکیلے پن سے گرسط ہو کر ان میں کچھ بھی سوچنے اور سمجھنے کی شکتی ختم ہو جاتی تھی سال اٹھارہ سو ستاون میں پردھم کرانتی کے دوران ہی انگریزوں دوارہ ویروڈھی بھارتیوں کو سزا دینے کے لیے اس طرح کی جیل بنانے کا وچار کیا گیا اس کے بعد اٹھارہ سو چھانوے میں اس جیل کو بنانے کی پرکریہ شروع ہوئی انگریزوں دوارہ اس سمجھ اس طرح کی جیل بنانے کے لیے ایک ایسا اس تھان چنا گیا جو ان کرانتی کاری اور دیش بھکتوں کو ان کے سعودیش سے دور کرتا ہو اس حساب سے انہیں انڈامان نکوبار مہادیپ سب سے اپیوکت جگہ لگی جو بھارتیہ تٹھ سے ہزار کلومیٹر دور تھی اور بھارتیہ شاسن کے انترگت ہی آتی تھی اب اس جیل کو بنانے کا کام شروع کیا گیا اس سمجھ پر یہ مہادیپ پوری طرح جنگل سے بھرا ہوا تھا اور یہاں پر کئی طرح کی کیڑے مکوڑے اور جانور بھی پائے جاتے تھے جو وہاں کام کرنے والے بھارتیہ ہندوستانی مزدوروں کے لیے کافی گھا تک صدھ ہوتے تھے اس کاراواز کے نرمان کے دوران سب سے پہلے چرن میں وہاں انگریزی افسروں اور کمیشنر کی رہنے کے لیے گھروں کا نرمان کرائیا گیا گھروں کے نرمان کے ساتھ ہی وہاں پر چرچ کا نرمان بھی کرایا گیا اور اس کے بعد جیل کے ایریا کی پوری نگرانی کے لیے ایک اونچہ ٹاور بھی بنوایا گیا تھا جس میں ایک بڑا سا گھنٹہ بھی لگوایا گیا تھا جو آپات کالین استھتی میں بچانے کے لیے اور چیتاونی دینے کے لیے لگایا گیا تھا اس کے بعد جیل میں قیدیوں کو قید کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سیلز کا نرمان کیا گیا تھا جو اس جیل کی سات پرمک شاکھوں میں بنائی گئے تھے اور یہ ساتھوں شاکھائیں تین منزلہ امارت کی روپ میں بنائی گئی تھی اس طرح ان ساتھ شاکھاؤں کی تینوں منزلوں میں نرمت سیلوں کی سنکھیا چھے سو چھانوے تھی سمپونڈ سیل کے نرمان کے لیے انگریزوں دوارہ برما سے لال ایٹوں کو منگوایا گیا تھا دوستو یہاں پر ہر قیدی کو الگ سے ایک سیل دیا جاتا تھا کیونکہ یہاں موجود لگ بھگ سبی قیدی آزادی کے دیوانے اور ستنترتہ کی چاہت رکھنے والے کرانتی کاری تھے جنہیں یہ انگریزی افسر ایک جگہ رکھ کر پھر سے کوئی ویدھرو یا ویرود نہیں کروانا چاہتے تھے کیونکہ ایک جو ٹھوکر یہ کرانتی کاری بہت مضبوط ہو جاتے تھے اس لیے ان کے منوبل آتم وشواس اور ویدھرو کی بھاونہ کو ختم کرنے کے لیے انہیں ایک منو ویگیانک طریقے سے پرتالت کیا جاتا تھا اس کے لیے ان لوگوں کو لگ بھگ چار بائی تین ایریا کے چھوٹے کمرے میں رکھا جاتا تھا جس میں تین میٹر کی اونچائی پر ایک چھوٹی سی کھڑکی موجود ہوتی تھی اور کھانا پرابت کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا ہال بھی موجود ہوتا تھا جہاں سے باہر کی طرف سے کھانا قیدیوں کو دے دیا جاتا تھا ان سیلس میں ٹوائلٹ اور باتھروم جیسی کوئی سویدہ نہیں ہوتی تھی اس کام کو کرنے کے لیے قیدیوں کو دو برطن دیے جاتے تھے جن میں سے ایک کپریوگ کھانا کھانے کے لیے وہیں دوسرے کپریوگ وہ اپنے ٹوائلٹ کے لیے کرتے تھے دوستوں دویپ پر بنے ہونے کی وجہ سے اس جیل کے چاروں اور پانی ہی پانی تھا جس وجہ سے کوئی بھی قیدی اس کی دیواروں کو پھاند کر باہر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا تو چاروں اور موجود پانی میں ڈوب کر مر بھی سکتا تھا لیکن اس کے باوجود ایک بار دوستوں قیدیوں دوارہ اس جیل سے بھاگنے کا پریاس کیا گیا تھا جس میں وہ اسفل رہے تھے پکڑے گئے قیدیوں میں فوراں ہی اس ستاسی قیدیوں کو بھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا اور یہاں پر رہنے والے کئی قیدیوں دوارہ آتمہتیا بھی کر لی گئی تھی کیونکہ وہ یہاں دی جانے والی یاطناؤں کو برداشت نہیں کر پاتے تھے یہاں دی جانے والی یاطناؤں کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتائیں گے تو شاید آپ کی رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے یہاں موجود قیدیوں کو کھانے میں گھاس پھونس سے بنی روٹی اور پینے کے لیے کیلے اور گندگی والا پانی دیا جاتا تھا جسے کھانے اور پینے سے پہلے ہی قیدیوں کو الٹی آنے لگتی تھی اور اگر مجبور ہو کر وہ قیدی اسے کھا بھی لیتے تھے تو اس میں سے کئی قیدیوں کی طبیعت خراب ہونے کے بعد موت ہو جایا کرتی تھی ان قیدیوں کو اس کھانے کے بدلے میں کولو کے بیل کی طرح کام کرنا پڑتا تھا ہر قیدی کو سرسوں کی بیج اور ناریل دیا جاتا تھا جسے انہیں کولو پر لگا کر تیزی سے چلتے ہوئے پیس کر تیل نکالنا ہوتا تھا یہ ان کے روز کے کاریوں میں شامل ہوتا تھا اب کوئی قیدی اگر ایسا نہیں کر پاتا تھا تو ان قیدیوں کو زنجیروں سے باندھ کر مارا جاتا تھا اور انہیں دھوپ میں لوہی کی زنجیروں سے باندھ کر کھڑا کر دیا جاتا تھا اس کے ساتھ ہی ناریل کے شلکے میں موجود بالوں سے رسی اور قالین بنانے کا کام بھی کرایا جاتا تھا جسے ان کے ہاتھوں میں بری طرح سے زغم ہو جاتے تھے ساتھی ہاتھ پیروں میں ہتھگڑیاں اور بیڑیاں ڈال کر پیڑ پودھوں کی رکھوالی اور کھدائی کا کام بھی لیا جاتا تھا اور کوئی قیدی اگر ایسا نہیں کرتا تھا تو اس کو ہفتوں تک بھوکا رکھا جاتا تھا اور کال کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا اس طرح کئی قیدیوں کی ان نرمم یاطناؤں کی وجہ سے موت بھی ہو جاتی تھی اور جو جیوت رہتے تھے ان سے اتنی محنت کروائی جاتی تھی کہ وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے اور بولنے کے لائق نہیں رہتے تھے انگریز بھارتیوں کے ساتھ ایسا اس لیے کرتے تھے جس سے ان کا منوبل ٹوٹ سکے ان چھوٹے چھوٹے سیلس میں انسانی آوشکتہ کے انسار کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی یہ قیدی سردی گرمی بارش ہر موسم میں زمین پر ہی سوتے تھے اور ان کے دوارہ کچھ بنیادی ضرورتوں کی مانگ کرنے پر ہماری سوتنطرتہ سنگرامیوں کو بری طرح سے پیٹا جاتا تھا اور سخت سے سخت سزائیں دی جاتی تھی تاکہ اس قیدی کی دیکھا دیکھی کر کے کوئی اور قیدی اپنی ضرورت کی مانگ کرنے کے لیے کچھ نہ کہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ سیلولر جیل نکیول بھارتی قیدیوں کے لیے بنی تھی بلکہ یہاں پر ودیش سے بھی کئی قیدی لائے جاتے تھے لیکن دوستو دیتی ہے وشوید کے دوران یہاں کا کائے کلپ ہوا جاپان نے جیل پر اپنا قبضہ کرنے کے ساتھ ہی یہاں موجود انگریزی افسروں کو یہاں پر بندی بنا دیا اور اس جیل کی دو شاکھاؤں کو نشٹ بھی کر دیا گیا لیکن سال انیس سو پیتالیس میں انگریزوں دوارہ پھر سے اسے اپنے انڈر میں لے لیا گیا تھا دوستو ہمارے مہان اور ویر کرانتی کاری جنہوں نے اس خطرناک سیلولر جیل لیا کہیں تو کالا پانی کی سزا بھکتی تھی ان میں مہان قوی پریم چند ایس چندر چٹر جی بٹو کیشور دت ویر ساور کر بابو ساور کر سوہن سنگھ مولانا احمد اللہ مولانا فضل خیرابادی عبدالرحیم ڈاکٹر دیوان سنگھ یوگیندر شکلہ جیسے سیکڑوں آزادی کے دیوانے شامل تھے اور وہاں شہید ہوئے سوطنترتہ سینانیوں کے نام آج وہاں کی دیواروں پر اکے رہ گئے ہیں ساہیزاد اب اس سیلیولر جیل کو آزادی سے سمبندت ایک سنگھرہلے کے طور پر سنرکشت کر دیا گیا ہے اس مارک کے طور پر اب یہ ہم لوگوں کو سوطنترتہ سنگھرام اور اس سے جڑے شہیدوں دوارہ دیے گئے بلیدانوں کو یاد کرنے میں سہیوک کرتی ہے اور اس جیل میں بچی ہوئی تین شاکھاؤں کو راشتری یہ سنگھرہلے کے روپ میں ماننیتہ دی گئی ہے ساہی 1960 میں یہاں پر گوبند بلپ پنت ہاسپٹل کو بنایا گیا جہاں پر چالیس ڈاکٹر اور پانچ سو بیڈ مریضوں کیلئے موجود ہیں جس کا مکہ او دیش مریضوں کی سیوہ کرنا ہے دوستو یہ تھی ہماری کالا پانی کی سزا اور سیلیولر جیل اور وہاں کی دل دہلا دینے والی یادناؤں کی جانکاری جنہیں ہمارے اپنے شہیدوں نے جھیلا تھا ہم اپنے سبھی سوطنترتہ سینانیوں کو دل سے نمن کرتے ہیں دوستو سوطنترتہ سینانیوں کی نام تو ہزاروں لاکھوں میں ہیں لیکن ویڈیو میں ہر کسی کا نام لینا پوسیبل نہیں ہے اس لئے آپ کو جو بھی نام یاد آئے کمنٹ میں ضرور لکھ دیجئے گا اور کمنٹ میں جے ہند جے بھارت لکھنا بلکل مت بھولیے گا لیکن دوستو اس ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں